آج ملک کے کسان چیخ و بھکار رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر چار مائی کو ایک کسان دشمن ایکٹ پاس کیا گیا ہے شگر مافیا کی ملی بھگت سے ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی توجہ ہماری مرکزی قیادت نے پہلے بھی دلوائی ہے عمران خان صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے اس کا لیکن افسوس سد افسوس کہ اس ملک ہمارے وطن عزیز میں ہمارے ذرائی ملک میں شگر مافیا کا اس قدر راج ہے اس قدر وہ طاقتور ہے اس تگر وہ شگر مافیا بے لغام ہو چکا ہے کہ وہ نہ تو حکومتی داروں کو کوش سمجھتا ہے نہ وزیر اعلا کو کوش سمجھتا ہے نہ وزیر اعظم پاکستان کو کوش سمجھتا ہے یہ مافیا کسانوں کو نوچ رہا ہے کسانوں کا خون چوس رہا ہے من مرضی کے قانون بنوا رہا ہے عمران خان صاحب ہمارے دلوں میں آپ کا احترام ہے آپ اچھے ہیں لیکن آپ کے دائیں بائیں یہ حکومت میں گھسے ہوئے یہ بھیڑیے یہ معاشی دہشتگرد کون ہیں ان کو تلاش کریں ان کو سزائیں دیں ان کو بہر نکالیں ملک کی زراد کے دشمن کسان کے دشمن درحقیقت ملک کے دشمن ہیں ہمارا حکومت پنجاب سے وزیر اعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ سوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ کسانوں کا کاتل ایکٹ جو چار مائی کو خفیہ طریقے سے منظور کروایا گیا ہے اسے فورا منسوق کریں اور سابقا آڈیننس دو ہزار بیس جو کہ کسان دوستہ اس کو ایکٹ کی شکل دیں اور یہ شوگر مافیا بھی سن لیں ہم خموش نہیں بیٹھیں گے ہمیں عمران خان سے امید ہے کہ وہ ضرور اس کا ایکشن لیں گے اگر کسی حکومت نے کسانوں کا ساتھ نہ بھی دیا تو ہم کسان انشاءاللہ گنے کی کاش ختم کر کے یا اسے پچاس بیسد کم کر کے آپ کو سبق سکھائیں گے تمہارے یہ شوگر ملیں تین ڈبے ہو کر کباریوں کے پاس بکیں گی تمہارے یہ اڑتے ہوئے جہاز ہم کسانوں کے خون سے چلتے ہیں تم دھرتی کے فران بن بیٹھے ہو شوگر مل مالکان خدا کا خوف کرو اس ملک کے عوام کا احساس کرو تم ایک طرف کسانوں کو لگتے ہو تم ایک طرف حکومتی خزانے کو پہ ڈاکہ ڈالتے ہو ٹیکسس چوری کرتے ہو تم تیسری طرف چینی مہنگی بیٹھ کر ملک بھر کے عوام کو لگتے ہو اپنے کردار کو بدلو میرے ساتھ اس وقت تاریخ انصاف سے تعلق رکھنے والے جلی چیئرمین بیٹ المال جو کہ ایک زمیدار کی حیثیت سے ایک کسان کی حیثیت سے ہمارے اس دکھ میں ہماری اس تکلیف میں ہمارے ساتھ ہیں میں امید کرتا ہوں ان تمام ایم پی ایس سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پاس ہونے والے کالے کانون کا کالے ایکٹ کا شگر ایکٹ کا علم نہیں تھا مہترم اب تو علم ہے اب تو آپ کو علم ہو گیا ہے کہ ایک کالا کانون ایک کسان دشمن کانون شگر میلز والوں نے ملی بھگت سے پاس کروا لیا ہے اب کیوں نہیں بولتے اسمبلیوں میں آواز اٹھاؤ یہ تم سب لوگوں کی جو ممران ہو سپیشل کمیٹی کے ممران ہو یا اسمبلی کے ممران ہو تمہاری توہین کی یہی ہے تمہارے موں پر تپر مارے گئے ہیں خیارت کرو اسمبلی میں اس ظلم اور جاتی کے خلاف آواز اٹھاؤ اسطیق ہے تو نہیں بول سکتے تو پندرہ لوگ ہیں شگر میل مالکان کے پنجاب اسمبلی میں جنہوں نے یہ بل منظور کروا لیا ہے آپ تین سو لوگ کس کی نمدگی کر رہے ہیں کیا شگر میلز کی اجنڈی کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں اس ملک کی زراد پر اس ملک کے کسانوں پر رحم کریں موسیقا